اسلام علیکم دوستوں میرا نام ہے عبدالمنان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آٹوکار پی کے دوستوں مجھے امید ہے کہ آپ سب ہی دیکھنے والے لوگ ہوں گے خیر و آفیت سے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ٹویٹا کرولا ایکزیو کے بارے میں جس کو پاکستان میں کچھ لوگ جیپنیز کرولا کہتے ہیں تو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو اور سب سے پہلے تو میں آپ کو اس گارڈی کے اوورویو کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی ہسٹری بتاتا چلوں تو دوستوں ایکزیو ایک فرنٹ اینجن فرنٹ فیل رائیو سب کامپیک سیڈین ہے جو کہ جیپنیز آٹو منفیکچر ٹویٹا کی طرف سے 2006 سے بنائی جا رہی ہے 2006 میں ٹویٹا نے جو نارمل کرولا ہے جو کہ پاکستانی مارکٹ میں بھی آویلیبل ہے تو اس گارڈی کی ٹین جنریشن کو انٹرنیشنل مارکٹ میں انٹروڈیوز کروایا تھا 2006 میں تو اسی ٹائم پر ٹویٹا نے اس گارڈی میں ٹوٹل دو کٹیگریز کو انٹروڈیوز کروایا تھا پہلی کٹیگری تھی ای ون فورٹی نیرو باڈی والی جبکہ جو دوسری کٹیگری تھی وہ تھی ای ون فورٹی وائٹ باڈی کی تو ای ون فورٹی جو نیرو باڈی تھی اسی کا نام رکھا گیا تھا ٹویٹا کرولا ایکزیو جو کہ جاپان اور ہنگ کانگ کے لیے انٹروڈیوز کروای گئی تھی جبکہ جو دوسری وائٹ باڈی والی کرولا تھی تو وہ دوسری ایشن کنٹریز کے لیے بنائی گئی تھی جیسے کہ پاکستان، انڈیا، چائنہ، انڈونیشیا وغیرہ وغیرہ تو تب ہی سے لے کر یہ گارڈی جیپنیز مارکٹ میں آویلیبل ہے اور اس گارڈی کو پاکستانی مارکٹ میں بھی جاپان سے ایمپورٹ کروایا جاتا ہے اگر دوسروں بات کی جائے اس گارڈی کے ویرینٹس کے بارے میں تو ویسے پاکستانی مارکٹ میں تو آپ کو اس گارڈی کے زیادہ تر دو ویرینٹس مل سکتے ہیں صرف جس میں ایکس اور جی شامل ہیں لیکن انٹرنیشنل ہی اس گارڈی کے اور بھی زیادہ ویرینٹس آتے ہیں جیسے کہ ہائیبریڈ 1.5، لگزل، لگزل جی، ایکس جی ایڈیشن وغیرہ وغیرہ دوسروں بات کر لیتے ہیں اس گارڈی کے ایکسٹیریئر کے بارے میں تو اس گارڈی کا جو اوورول ایکسٹیریئر ڈیزائن ہے وہ موڈرن ہونے کے ساتھ ساتھ کافی زیادہ سٹائلش اور اگریسیو بھی ہے گارڈی کی فرنٹ پر آپ کو جو اس گارڈی کا بلکل بیسک والا ویرینٹ ہے ایکس اس میں سادھی ہیلوجن ہیڈ لائٹس ملتی ہیں جبکہ جو اس گارڈی کا ہائر اینڈ ویرینٹ ہے یعنی کہ جی تو اس گارڈی میں آپ کو ایلیڈ پروجیکشن ہیڈ لائمز ملتے ہیں ویٹ ایلیڈ ڈی ٹائم رننگ لائٹس اس کے علاوہ ان لائٹس کی بیچ میں گارڈی کے فرنٹ پر بڑی سی گرل دی گئی ہے جو کہ اس گارڈی خوبصورتی میں اور بھی زیادہ اضافہ کر رہی ہے اور اس کے علاوہ نیچے کی طرف فرنٹ بمپر میں آپ کو کمپنی کی طرف سے فوگ لائمز بھی ملتے ہیں لیکن اس گارڈی کے جی والے ویرینٹ میں گارڈی کے سائٹ پر آپ کو اوٹو ریٹریکٹیبل سائٹ وو میررز ملتے ہیں ویٹ ٹرنڈ سگنلز اس کے علاوہ سادہ والا جو ویرینٹ ہے ایکس اس گارڈی میں آپ کو سادہ سٹیل رمز ملتے ہیں ویل کیپس کے ساتھ جبکہ جی والے ویرینٹ میں آپ کو کمپنی کی طرف سے 15 انچ کے الیمینیم ایلوائز ملتے ہیں گارڈی کے بیک پر آپ کو LED کمبینیشن ٹیل لائٹس ملتی ہیں جو کہ دیکھنے میں کافی خوبصورت ہیں اس کے علاوہ اس گارڈی کے بیک پر آپ کو LED ہائی مانٹڈ بریک لیم کے ساتھ نیچے کی طرف فریئر بمپر میں سیپریٹ ریفلیکٹرز بھی ملتے ہیں اب دوستو چلتے ہیں اس گارڈی کے انٹیریئر کی طرف تو اس گارڈی کا جو اوورال انٹیریئر ڈیزائن ہے وہ بھی گارڈی کے ایکسٹیریئر کی طرح کافی موڈرن اور دیکھنے میں کافی خوبصورت ہے اور اگر اس گارڈی کے اوورال ڈیشپورٹ کا آپ ڈیزائن دیکھیں تو وہ لوکل ہی مانیفیکچر ٹویٹا کرولا سے کافی زیادہ ملتا جلتا ہے اس گارڈی کے جو اوورال ڈیشپورٹ ہے وہ آپ کو بلیک کلر میں ملتا ہے جبکہ جو اس گارڈی کی سیڈز ہیں انہیں بیج کلر فیبرک کے ساتھ کور کیا گیا ہے لیکن جی کے علاوہ بھی اور اس گارڈی کے جو ہائر اینڈ ویرنٹس آتے ہیں جو کہ پاکستانی مارکٹ میں ذرا کمی آتے ہیں تو ان میں آپ کو آل بلیک انٹیریر ملتا ہے with black leather seats اس گارڈی میں آپ کو 3 spoke multifunctional steering wheel ملتا ہے جس پر سارے steering controls وغیرہ موجود ہیں اس کے علاوہ steering wheel کی پیچھے آپ کو analog speedometer ملتا ہے جس کے right side پر ایک چھوٹا سے digital display بھی دیا گیا ہے جو کہ آپ کو گارڈی کافی information provide کرتا ہے گارڈی کے central console کے بارے ہم بات کی جائے تو اس گارڈی کے central console میں آپ کو company کی طرف سے Japanese head unit ملتا ہے جس میں satellite navigation کے ساتھ ساتھ reversing camera install ہوتا ہے اس کے علاوہ گارڈی کے central console میں نیچے کے طرف آپ کو گارڈی کے تمام ہی variants میں automatic climate control ملتا ہے اب دوستو بات کر لیتے ہیں اس گارڈی کچھ features and options کے بارے میں تو اس گارڈی میں آپ کو سارے basic features تو ملتے ہی ہیں جیسے کہ power steering ہو گیا power windows ہو گئی power door lock, central locking keyless entry, push start button لیکن اس کے علاوہ اس گارڈی میں آپ کو modern features بھی ملتے ہیں جیسے کہ smart entry, push start button multifunctional steering wheel mid display, heated front seats adjustable headlights, adjustable driver seat cruise control اور اس کے علاوہ اس گارڈی میں آپ کو جو power windows ملتی ہیں وہ چاروں ہی دروازوں کی automatic ہیں ویسے تو عمومن گارڈیوں میں جو صرف driver والی windows ہے وہی automatic ہوتی ہے لیکن اس گارڈی کے چاروں دروازوں والی windows fully automatic ہیں اگر بات کی جائے گارڈی کی safety اور security features کے بارے میں تو safety کے لیتے ہیں گارڈی میں آپ کو کافی زیادہ اور کافی اچھے اچھے features مل جاتے ہیں جیسے کہ airbags, abs, ebd, traction control, lane کی passes control automatic high beams, radar اور اس کے علاوہ security کے لیے engine immobilizer تو ہے ہی اب دوستوں بات کر لیتے ہیں اس گارڈی کے engine اور transmission کے بارے میں تو پاکستانی مارکٹ میں جو گارڈی زیادہ تر import کروائے جاتی ہے اس گارڈی میں آپ کو 1.5 liter کا 4 cylinder dog 16 valve VVTi engine ملتا ہے electric motor کے ساتھ جو کہ electric motor کے ساتھ مل کر total 140 horsepower کو produce کر سکتا ہے at 6000 rpm اور اس کے علاوہ اس engine کے ساتھ آپ کو جو transmission ملتی ہے اس گارڈی میں وہ ہوتی ہے cvt automatic لیکن internationally اس گارڈی میں دو اور engine options آتے ہیں جو کہ پاکستانی مارکٹ میں import نہیں کروائے جاتے ایک ہے 1.3 liter کا اور دوسرا ہے 1.8 liter کا اور یہ دونوں engines والے گارڈیاں پاکستانی مارکٹ میں import نہیں کروائے جاتی ہیں کیونکہ یہ دونوں non hybrid گارڈیاں ہیں اور ان میں engine کے ساتھ آپ کو electric motor نہیں ملتی جہاں تک سوال ہے گارڈی کی fuel average کا آتو ہے گارڈی آپ کو 18 سے 19 km per liter تک کا average دے سکتی ہے بڑے آرام سے شہر میں باقی اس سے زیادہ depend کرتا ہے آپ کی driving habits پر جس طرح سے آپ گارڈی کو چلائیں گے اسی طرح سے آپ کی گارڈی fuel average بھی دے گی اور اس کے علاوہ جو اس گارڈی کی overall fuel tank capacity ہے وہ ہے total 42 liters اب دوستو بات کر لیتے ہیں اس گارڈی کی price کے بارے میں اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گا اس گارڈی کچھ اور چیزوں کے بارے میں جیسے کہ گارڈی کی suspension ground clearance resale value اور spare parts کی availability لیکن اس سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس گارڈی کی price کے بارے میں تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک imported گارڈی ہے پاکستانی market میں باہر سے import کروائی جاتی ہے تو اس وجہ سے اس گارڈی کی پاکستانی market میں کوئی fix price نہیں ہے لیکن پھر بھی اس گارڈی کی جو قیمت ہے اور پاکستانی market میں شروع ہوتی ہے 28 لاکھ روپے کے بجٹ سے اس گارڈی کا جو 2015 والے موڈل ہے اور جاتی ہے 34 لاکھ روپے تک باقی اس سے زیادہ depend کرتا ہے گارڈی کی condition پر گارڈی کے variant پر اور گارڈی کے model year پر تو اب دوستو بات کر لیتے ہیں اس گارڈی کچھ اور چیزوں کے بارے میں جیسے کہ گارڈی کی ground clearance گارڈی کی suspension گارڈی کی resale value اور spare parts کی availability تو سب سے پہلے تو جہاں تک سوال ہے گارڈی کی ground clearance اور suspension کا تو ان دونوں معاملوں میں یہ گارڈی پاکستانی سڑکوں کے حساب سے بس ٹھیک ہے اتنی زیادہ فائدہ من ثابت نہیں ہو سکتی کیونکہ جو اس گارڈی کی ground clearance ہے وہ جیپنیز گارڈیوں والا یہ حساب ہے اگر نارمل دو بندے بیٹھے ہیں تب تو ٹھیک ہے لیکن اگر فل چار بندے یا پانچ بندے بیٹھتے ہیں اس گارڈی میں تو پھر کسی بھی بڑے سائز کے سپیڈ breaker پر یہ گارڈی نیچے سے بڑے آرام سے لگ سکتی ہے تو آپ کو سپیڈ breaker پر تھوڑی سی اتیاد کرنی پڑے گی اور اس کے علاوہ جو اس گارڈی کی suspension ہے وہ بھی جیپنیز گارڈیوں والا ہساب ہے کافیت تک لیکن جو ہونڈا کمپنی کی جیپنیز گارڈیاں ہیں تو ان کے مقابلے میں اس گارڈی کی suspension تھوڑی سی سوفٹ ہے تو ہونڈا کی گارڈیوں کے طرح آپ کو اس گارڈی میں اتنے زیادہ جھٹکے وغیرہ نہیں لگتے باقی اس کے علاوہ جہاں تک سوال ہے گارڈی کی resale value اور spare parts کی availability کا تو سب سے پہلے تو resale wise یہ گارڈی پاکستانی مارکیٹ میں کافی اچھی ہے جل رہی آج کل آج کل تو خیر ہر جگہ ہی نظر آ رہی ہے گارڈی اور اگر آپ بیچنے بھی جائیں تو جلدی big بھی جاتی ہے اور اتنا زیادہ loss بھی نہیں کرتی کیونکہ اگر اس category میں آپ Toyota company کی کوئی locally manufactured گارڈی خریدنا چاہے تو آپ کو Corolla Altis 1.6 ملتی ہے جو کہ اس گارڈی سے بالکل بھی مقابلہ نہیں کر سکتی features wise بھی design wise بھی safety wise بھی اور سب سے main point fuel average wise کیونکہ جو locally manufactured Corolla Altis 1.6 ہے وہ non hybrid ہے تو اس گارڈی میں آپ کو fuel average تھوڑا سا کم ملتا ہے لیکن یہ جو Japanese Corolla ہے تو اس گارڈی میں آپ کو hybrid engine ملتا ہے جس کے وجہ سے fuel average بھی اس گارڈی کافی زیادہ اچھی ہے اب مجھے پتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ brand new گارڈی کو ایک Japanese used car سے compare کر رہے ہو تو ان کے لئے میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو Japanese used گارڈیاں ہیں وہ پاکستانی locally manufactured brand new گارڈیوں سے بھی کئی گناہ بہتر ہیں features کے حساب سے بھی safety کے حساب سے بھی اور گارڈی کی price کے حساب سے بھی کیونکہ جو locally manufactured Corolla Altis 1.6 ہے اس گارڈی قیمت آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ ہے اور اگر قیمت کے حساب سے دیکھا جائے تو اس گارڈی میں آپ کو جو features ملتے ہیں جو safety features ملتے ہیں وہ بالکل کسی بھی کام کے نہیں ہیں anyways اب اگر بات کی جائے اس گارڈی کے last point کے بارے میں یعنی کہ spare parts کے availability کے بارے میں تو spare parts بھی اس گارڈی کے پاکستانی مارکٹ میں سارے available ہیں اور کافی easily available ہیں کیونکہ میں already آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ گارڈیاں آج کل پاکستانی مارکٹ میں پاکستانی روڈز پر کافی زیادہ نظر آ رہی ہیں لوگ ان گارڈیاں کو کافی زیادہ پسند کر رہے ہیں تو اس وجہ سے اس گارڈی کے spare parts بھی پاکستانی مارکٹ میں کافی easily available ہیں اور again جو اس گارڈی کی maintenance cost ہے وہ Toyota کی گارڈی ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ چیپ ہے تو دوستو بس فلال کیلئے یہی تھا آج کا review overview جو بھی بولنا چاہیں Toyota کرولا exeo پر مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور نیچے دیئے گا کمنٹ سیکشن میں مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کا اس گھڑی کے بارے میں کیا اپینین ہے اور نیچے دیئے گا کمنٹ سیکشن میں مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ اگر آپ کے پاس 30 سے 34 لاکھ روپے تک کا بجٹ ہو تو کیا آپ یہ جیپنیس کرولا خریدنا پسند کریں گے یا پھر locally manufactured کرولا altis 1.6 کے ساتھ جائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ اسی طرح کی مزید ویڈیوز فیوچر میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو میلے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ میں دیا ہوا بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں تو بس فلائل کے لئے اس ویڈیو میں اتنا ہی اگرے بار پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دیجئے جازت اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ شکریہ